اس چیز کو صرف دو بار لگا لیں آپ کے زدی دات خاج خجلی کی سمجھ نمشکار میتروں بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کیسا نسکاری کیا ہوں جس کے استعمال سے آپ کے زدی دات خاج خجلی کی پریشانی ہمیسا ہمیسا کے لئے ختم ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو تو سٹارٹنگ سے لے کر ایندتے جرے دیکھیں اور آپ سے میری چوٹی جیواندی ہے یدی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس لیٹیس ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے مل سکے دوستو دات خاج خجلی کی پریشانی آج کی ریٹ میں مہلہوں سے زیادہ پروشوں میں دیکھ ہی جانے لگی ہے اور اس پریشانی کے کچھ مکے کاران دے ہیں سب سے پہلا پریڈیابیٹک ہونا مطلب کہ دوستو جو لوگ شگر زیادہ کنزیوم کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ان کے سریر کے اندر پریڈیابیٹک کی سمسحہ اتپن ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے ان کے پریویٹ پارٹ پہ گپ تانگوں پہ گندے بیکٹری اتپن ہوتی ہے اور اسی کے چلتے ہی ان کے فنگل انفیکشن کی سمسحہ اتپن ہونے لگتی ہے دوسرا کاران ہوتا ہے آدھے گیلے سکے کپڑے پہننا جس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں بھی گندہ بیکٹری ہوتا ہے وہ آپ کے سکین پہ جاتا ہے آپ کے انڈر آمز پہ آپ کے پریویٹ پارٹ پہ اور جس کی وجہ سے آپ کو خراس ہوتی ہے اور آپ خجراتے ہیں اور اسی کے چلتے ہی آپ کے فنگل انفیکشن آنا نشید ہوتا ہے تیسرا کاران یہ ہوتا ہے سریر کے اندر اچھے پرکار سے بلڈ کا سنچار نہیں ہونا ملک کی دوستو جو لوگ جوتے ٹائٹ پہنتے ہیں بار بار ایک ہی جرہ آپ کا استعمال بھی لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے سریر کے اندر دوستو بلڈ کا سنچار نہیں ہو پتا ہے اور اسی کے چلتے ہی ان کے فنگل انفیکشن کی سمجھ سے آنا نشید ہوتا ہے تو دوستو آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی بشکتہ نہیں آتھ کی ہومرمیڈی بہت جید ہے کارگار بہت جید ہے فائدہ ہونا نولی ہے دوستو جیسے کہ آپ یہ چیت دیکھ رہے ہیں یہ دوستو بہت جید ہے ایفیکٹیو ہے اور اسی کے استعمال سے آپ کی پرانی سے پرانی فنگل انفیکشن کی سمجھ سے ختم ہو جائے گی دوستو اس نشکے کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کلین کٹوری لینے ہیں اور جیسے کہ آپ یہ چیت دیکھ رہے ہیں وہ میں آپ کو بیوڈیو گلاس میں بتا ہوں یہ چیز ہے کیا تو سب سے پہلے آپ کو ایک لیمن لینا ہے کچھ اس پرکار سے لیمن دوستو آپ کو لے لینا ہے کچھ اس پرکار سے لیمن کے اندر دوستو وائٹیمینیں وائٹیمین سی انٹی آکسیڈنٹ گھن پائیاتے ہیں دوستو آپ کے فنگل انفیکشن کو قتم کرتے ہیں آپ کے فنگل انفیکشن کے بیکٹر کو جڑ سے سماپ کرتے ہیں اور آپ کے سکین کو رپیئر کرتے ہیں اور یہ دوستو آپ کی باڈی کو ہائیڈرٹ رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ آپ کی سکین کو گلنگ اور فیر بناتی ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو لے لنا ہے اتنی سی ماترہ میں نیبو کا جھوس اب آپ کو اس کے اندر دوسرا انگریڈنٹ جو لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ یہ دوستو آپ کو اتنی سی ماترہ میں لینا ہے آپ کو بھی اتنی ہی ماترہ میں چیزیں لینا ہے یہ ہے دوستو گلیسرین گلیسرین میں دوستو کچھ ایسے کنڈ پائے جاتے ہیں جو کی دوستو آپ کی سکین پر سے پیمپلز ایکنے کی سمجھ سے دور رہتے ہیں ویسے ہی دوستو ساتھ ہی ساتھ آپ کے فنگل انفیکشن کی سمجھ سے کو جڑ سے سماپ کر کے آپ کی سکین کو رپیئر کرتے ہیں اور آپ کی سکین کو پہلے جیسا بناتی ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اتنی سی ماترہ میں لے لینا ہے گلیسرین اب آپ کو دوستو اس کے اندر لازٹ اور آخری انگڑینجل لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ یہ دوستو آپ کو اتنی سی ماترہ میں لینا ہے یہ ہے دوستو ہمارا ڈیٹول کیونکہ دوستو ڈیٹول کے اندر انٹی سیپٹیک انٹی بیکٹیل انٹی فنگل اور انٹی بیٹی گونڈ پائے جاتے ہیں جو کی دوستو آپ کے فنگل انفیکشن کی سماسہ کو ترنتی جڑ سے سماپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے فنگل انفیکشن کے جو بیکٹیل ہوتے ہیں وہ آپ کی سکین پہ کبھی ناہی Carter ایک دم آپ کے فنگل انفیکشن کو جڑ سے سماپ کرتے ہیں دوستو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کییسے آپ کو سنسکے کو لگانا ہے دوستو سب سے پہلے اپنے فنگل انفیکشن والے اےئرے کو آپ کو گن گونے پانی سے ساپ کر لینا ہے پھر آپ کو اس نسکے کو لینا ہے اور کچھ اس پرکار سے لگا لینا ہے اور دوستو آپ کو اس نشکے کو رات کو لگانا ہے اور صبح اٹھتے ہی دھو لینا ہے آپ کو اس نشکے کو کم سے کم ایک ہفتے یوں ہی استعمال کرنا ہے ایک ہفتے یوں ہی استعمال کرنے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے آپ کے دات خات خجلی کی پریشانی ہمیسا ہمیں اس کے لئے ختم ہو چکے اور آپ کی سکن پہلے جیسے دکھائی دینے لگی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس دینا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند لے گی کر ویڈیو پسند لائے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آپ کو کوئی فیملی فرنڈ سے امیتری اس پریشانے سے جوج رہا ان بھائی کے ساتھ بھی ویڈس اپ پہ فیس بھی شیئر کیجئے دنیواد